موسیقی تو سب سے پہلے جی کہ مشکلات کون سے ہوتی ہیں کہ آپ نے پلوٹ کسی بھی سیلز پارٹنر کے تروں آیا سوسائیٹی سے ڈریکٹ یا کسی بھی سیلز پارٹنر کے تروں بک کروایا ہو اس کے بعد جو آپ کو انسٹالمنٹ پلان ہوتا ہے انسٹالمنٹ پلان کو فلفل کرنے کے لیے کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ جو اس میں ڈیوز جمع کرواتے ہیں اس میں انسٹالمنٹ جمع کرواتے ہیں ان انسٹالمنٹ کے حوالے سے ہے اب بہت سارے انڈیوز میں نے کچھ ریسنٹ ڈیز میں ویڈیوز پوز کی تھی تو اس پہ کچھ لوگوں کے کومنٹس تھے کہ ان کی انسٹالمنٹ جو تھی اپ ڈیٹ نہیں ہوتی اور ان کو اپ ڈیٹ کروانے کے لیے سمارٹ ہٹی کی منیجمنٹ سے بار بار رابطہ کرتے ہیں ان کی انسٹالمنٹ اپ ڈیٹ نہیں ہو پاتی اس حوالے سے ہے تو سب سے پہلے جی اگر آپ پلوٹ بائی کرتے ہیں تو اس کا پروسیجر کچھ ہی ہوتا ہے پلوٹ جب آپ نے ایکوائر کر لیا پلوٹ بک کروا لیا کسی بھی سیلز پارٹنر کے تھروں یا سوسائیٹی کی ڈیریکٹلی ویب سائٹ کے تھروں تو اس کے بعد آپ کو جو پیمنٹ پلان سٹارٹ ہوتا ہے اس کے آپ کی کوارٹرل انسٹالمنٹس ہوتی ہیں کوارٹرل انسٹالمنٹ کا کام کچھ یوں سٹارٹ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کا کوارٹر ڈیو ہوتا ہے انسٹالمنٹ کا لیٹسے آپ نے جنوری 2021 میں پلوٹ بک کروایا آپ کی پہلی انسٹالمنٹ جو ڈیو ہوگی وہ جا کے مارچ میں بک ہوگی پھر سیکنڈ ڈیو ہوگی جون میں تھرڈ ہوگی سپٹمبر کے اینٹ پھر اکٹوبر میں اور فورت آکھ یہ ڈیو ہوگی فرس جنوری 2022 کو تو اس طرح جو آپ کی انسٹالمنٹ پلان ڈیو ہوتی ہیں تو ان انسٹالمنٹ پلان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ دارسی بات ہے جب پیمنٹ جمع کرواتے ہیں تو آپ اس کے بعد سوسائیٹی کو ای میل کرتے ہوں گے یا اپنے ریسپیکٹیو سیلز پارٹنر کے طرح وہ جمع کرواتے ہوں گے سیلز پارٹنر کو سینڈ کرتے ہوں گے جیسے میرے کلائنٹ اج کرتی ہے کہ وہ پلان کی انسٹالمنٹ جمع کروا کے مجھے صرف رسیٹ کی کوپی بھیجتے ہیں تصویر بھیجتے ہیں اور ساتھ اپنا ایمیس نمبر یا اپنے پلانے پلان کا لٹنے لیٹر کی پیچر بھیجتے ہیں تو وہ میں سوسائیٹی سے اس انسٹالمنٹ نمبر کو ویریفائے کروانے کے بعد میں وہ سوسائیٹی من کے لیجر میں اپڈیٹ کرواتا ہوں یہ ایک نارمل پروسیجر ہوتا ہے اب کسی انڈویجول کا لیٹس سے گارڈ فر بیٹ کے اپڈیٹ نہیں ہوا فرم دی لاسٹ مینی ڈیز اور مینی ویگس اور مینی منٹس تو وہ ایک سیمپل سا طریقہ کریں کہ آپ نے کسی بھی سیلز پارٹنر کے طرح بک کروایا آپ اپنے پلوٹ کا جو آپ کا ام ایس نمبر ہے یعنی کی جو ریسیٹ ہے یہاں آپ کا لارٹنی لیٹر ہے وہ پلس اس کے ساتھ آپ پلوٹ کی جو انسٹرمنٹ نمبر ہوگا جو آپ پیمنٹ پے کرتے ہیں کمپنی کے کاؤنڈ میں اس کی سکرین شوٹ یا اس کی جو ریسیٹ ہوگی فیزیکل آپ کے پاس تصویر ہوگی فیزیکل جوب کے پاس ریسیٹ ہوگی اس کی پچر اس جو پچر ہوتی ہے یا آن لائن آپ کا سکرین شوٹ ہوتا ہے آپ کی پیمنٹ کا اسے انسٹرمنٹ نمبر کہتے ہیں تو اس انسٹرمنٹ کا آپ مجھے وٹس اپ کر سکتے ہیں اور وٹس اپ کرنے کے بعد میں سوسائیٹی سے اس کو ویریفائی کروا کے آپ کے لیجرز کو اپڈیٹ کروا دوں گا کل ایک میمبر نے کومنٹ کیا ہوتا ہے میری جو انسٹالمنٹ سے اپڈیٹ نہیں ہوئی تو یہ ویڈیو جو ہے بسیکلی اس جو کومنٹ ہے اس کے ایکسٹینشن میں ہے کہ اگر آپ کی انسٹالمنٹ کوئی بھی ہیں اور آپ نے پے کی ہیں اور آپ کی لیجر میں اپڈیٹ نہیں ہے تو آپ اپنی انسٹالمنٹ میرے دیئے کے وٹس اپ نمبر پہ پلس نائن ٹو تری فور فائف ڈبل نائن ڈبل نائن ڈبل نائن ڈبل نائن ڈبل ایٹ ون اس پہ آپ مجھے وہ لیجر کی اپنی انسٹرمنٹ نمبر کی جو آپ کی پچر ہے وہ پلس آپ نے جو آپ کا پلوٹ کی امیس نمبر اگر آپ کو سمارٹ ٹنیو بکنگ کی اگر آپ کو وڈیو چід لگے تو پلیز ڈیو لائے کومنٹ اور چینل کو سبس %. بزمان چیمہ کو دیجئے جہد اگلی ویڈjä تک کیلئے خدا حافظ موسیقی